دشکبر اکتبا توڑا سواگت ہے جی ڈرسا ساڑھے کل ای میل آئی ہے پاکستان تو محمد میں دو تین کوکلی میسیجز نے آنیس ستی خالستان زنداباد پرمجید سنگھ گرفتے ڈرسایب ان لانگ لیو ٹیوی ایٹی فور ٹیم جی جاوید خان وزیر لکھتے ہیں ٹیوی ایٹی فور چینل خالستان دا بہت سوشل میڈیا تے وقت تو وقت پرچار کرنا چاہید ہے خالستان پاکستان زنداباد جاوید صاحب تاہید بہت بہت شکریہ جی رسا ساڑھے کل ای میل آئی ہے پاکستان تو محمد عسیم جاوید جی دی انا دی لکھتا وشہ ہے خالستان ایک ہور تارمک سٹیٹ اے لکھ دے ہن ہیلو ڈاکٹر امری سنگھ جی منوکی اتیاز دے حال ہی دے سالنوال دیکھئے تاں ترم دے ادارتے دو ہی سٹیٹاں ہوند بیچ آئیاں ہان ایک پاکستان دو جی ازرائیل دنیا دی جاہتر ابادی ازرائیل آتے پاکستان نو فرکو اتوا دی کٹڑوا دی دے تور تے دیکھ دی ہے پاوین اینا دی سوچ ٹھیک ہووے جاں گلت اے ایک وکری گل ہے پار اے آج دی سچائی ہے ایتو تاکے پارت جو آپ نے آپ نو جمہوری دستہ ہے جس تے آج ہندو کٹڑوا دی کابجھان وی دنیا دے امن پساند لوکان دیا نظرہ ویچ اپنا آدر گواریا ہے اینا حلاتاں ویچت اسی جنائٹر نیشنز نو خالستان ایک ہور ترمتی ادھارت سٹیٹ لئی کے میں یقین دوا ہوگی پاکستان زندہ باد خالستان زندہ باد تانواد جی دار صاحب زندہ باد زندہ باد محمد عصیم جاوید جی دار بہت بہت شکریہ انہوں نے لہوروں لکھا ہے جی میں کہے لہور تو ہوں کہا انہوں نے لہوریاں دی بولے چی لہوروں لہوروں جی دار صاحب اینا دا بہت بہت شکریہ ہے اس آنو اکثر لکھ دینے بڑا ویلڈ سوال جی انہوں نے کھڑا کیتا ہے کہ بھی پاکستان اور اسریل دونوں ہی ترمتے ادھارت بنے اور دونوں دا جی دا ریپوٹیشن وکھو وکھ رہے ہیں دا آج انہوں نے کہا جی دنیا دے بچ انہا پرتی جی دا ایک اچھا رویہ نہیں ہے اور ایون انہوں نے کہا جی انڈیا پاہ میں ڈیماؤکریسی ہے جی وہ بھی ہوں نے کٹڑواد ہندو طواہ کر رہے ہیں انہا دا ریپوٹیشن بھی خراب ہو رہے ہیں دے خارستان نو کمیں انہا حراتان چے یونائٹڈ نیشنز دے بچ ریکنائز کروایا جائے دیکھو اسی یہ سمیدے ہیں کہ اس ویڈے جنو آتواد دے نا تھلے جس طریقے دے نال پرچاریا گیا ہے جا پرچاریا جاندے ہیں جی دوسی دی تیہ دے بچ جا کے دیکھو تے سکھ جڑے نے او ویکٹم نے پیڑت نے اس ہندو سٹیٹ دے اندر جنہیں داس اکتوبر انیس سو سنتاڑی نوی لاک پر ستر سال پہلا انہاں انہوں ذرائم پیشہ قبیلہ علانیہ سے جے سٹیٹان دے اندر کی ہوں دے نیشنز جدو بن جاندے نے انہاں تے کڑیاں نیتیاں لاغوں ہوں دیاں نے حاوی ہوں دیاں نے پر ادھے چھ کوئی شاک نہیں ہے کہ جے پاکستان دی ہون جائے دی جسٹیفکیشن بھی اور یہ اب سوچنا گار ہندی ہے بھی کچھ جے بھی پاکستان چے اس قسم دے جڑے سوچوان نے جڑے کہن گے جی پاکستان بنانا گلتی سی جی بڑے سکیر دے بھی چرین دے آسیا کر سک دے سی ہو کر سک دے سی سو ادھے چسی جے کمپیر کرنا ہے دے پاردے مسلمانہ دی جا کے حالت دیکھ لو حالہ ایک سو ستر ایک سو اسی ملین دے نیڑے نے تو پھر تو انہوں دازہ ہو جائے گا کہ پاکستان بنانا کنہ ضروری سی اور قائد آزم محمد علی جنہ دی فار سائٹڈ سوچ نے کہ میں لگ پاک دو سو ملین مسلمان جڑے ادھر نے جہاں جے پاکستان نہ بنانا ہندہ دے پھر بنگرہ دیش بھی نہیں سی بنانا پھر انہوں دے بھی حالتوں ہی ہونے سی جی سو کل مڑا کے اسی دیکھ دیں ہیں بھی پہلی گالتہ نیسیسٹی چون جہاں جنہوں قائد آزمی کہنے دے سی what must be must be سو ظاہر ہے کہ سکھان دے معاملے کالنو خالستان کس پاسے جائے گا یو این کی کہے گی یورپ کی کہے گا اسی سمیدے ہیں بھی ساڑھے لئی سب تو اہم گالتہ یہ ہے کہ بینا خالستان دی ہون چاہیں پارد نقشے وچ سکھ سکھ نہیں رہنگے ساڑھی حالت بدترمواری ہوئے گی سو ساڑھے لئی کوئی چوئیس ہی نہیں ہے اپنے بچا دے لئی دوسری گالتہ یہ سمیدے ہیں بھی جے باقی تاں تو اڑھے ڈریم ہوندے نے جہاں تو اسی بیتے دے نارو نو جوڑ کے دیکھ دے ہوں اسی سمیدے ہیں بھی سکھ کریکٹر دے جیڑا اوپننیس جسٹس بلٹے نے اور جیس دا مزارہ سکھانے جیڑا تھارمی صدیج پرسیکیوشن دے باوجود جیڑا شاٹ لیوڈ سکھ راج سی رنجید سنگھ دے تھلے جی او دے چکیتے او اپنے آپ دے وچے اس گالتہ ثبوت ہے اور او دون تا جیٹھارویں صدیج یورپ چکی چل رہے اسی باقیان دے نار کی ہو رہے اسی تے آج جو دوں اسی اکیویں صدیج چاہیں پانچ ملین سکھ پارے دے نقشے دی کیا تو باہر نے سکھان دے وچے ہر موڈرن لیٹس تھوٹ دے لئی جیڑی ہے او ہمیشہ ہی او انہوں ریسیپٹیو ہون دے نے جی اور ساڑا ترم اور جو میں نے اکوری کیا جو ایک سکالر کیا لگی بی بی کہ جی فینیٹیزمز نا نہیں ہوئے گا میں کہا جی جنہ پکا سکھ بن دے جیڑا سکھ گرو گرنسا بگے مطہ ٹیک دے جیتھے پندت راماند بیٹھے نے بابا فرید بیٹھے نے پگد رویداس بیٹھے نے او کمیں فرکو ہو سکتے جیڑا جنہ پکا سکھ ہوئے گا انہوں اوپن ہوئے گا انہوں خدا ہوئے گا سو میں سمجھ دے ہیں بھی یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ بھی یہ یو این کی کہے گی اسی سمجھ دے ہیں بھی پاکستان ادھے اپنیاں کمزوریاں دے باوجود جی ایون کاٹ گنٹیاں دے مقام تا بھی دے ہون بہت ورید اسی کو جی اتھوں دہشت گر دی دا اپی ٹوم فرانا دھتا ہے کنے او دہشت گر دی دا کام کنے اتھے جا کے مجاہدین ہولی وارئیر کنے کھڑے کیتے بھی تو اسی تو ہڈیتہ لڑائی پاکستان نے لڑی ہے ویسٹ دی سوویت یونین دے خلاف کامینزم نو ڈیگن چے سب تو وڈا رول پاکستان دے اور سب تو زیادہ انہوں نے قربانی کیتی افغانوی قربانی دے اگوں جڑے نے بکرے بنے اہی حال ہندے پیریڈ چے بھی جڑی کنٹری سب تو زیادہ وکٹم بڑھیں دہشت گر دی دی او سنو دوسی کو جی دہشت گر دی دا مجسم ہے جی او دا اپیٹو میں جی سو میں سمجھ دے بھی یہ پاکستان دے جڑے نیتی کاڑے نے جہاں انہاں دی کمزوری ہے کہ انہاں نے قدے بھی ہمیشہ دوسی دیفینسیو کیوں ہندے ہو توسی انہاں دا مو توڑ جواب دیو انہاں دسو کے پائی یہ توسی تو اڈی کی ہے یہ سارے چھ رول اور میں سمجھ نہیں ہے بھی پاکستان ایک سفل سٹیٹ ہے وہ ایک انہاں کو سارے ریسورسز نے ایک بڑی وائبرنٹ پاکستانی قوم ہے اور اے جڑا نیگٹیوٹی ہو رہی ہے اس انہوں اگریسیولی کاؤنٹر کرن دی لوڈ ہے نہ کہ بھی دنیا نے ایمیج کی بنایا ہے اسریل جڑا ہے وہ ایز ای ورڈ پاور اپنے آپ انہوں نے با رہے ہیں وہ کو پرواہ کردہ ہے بھی کون کی کہندہ ہے سو اسی سمجھ دے ہیں بھی خالستان جڑا ہے ایک کھلی سوسائٹی واڑا ہے جی دے چھ ہر مذہب دے نو منن واڑے ہیں نا جڑا نہیں بھی مذہب نو مندہ بنا ذات رنگ نسل ترم جینڈر دے ویتکرے دے پرسیوٹ آف ہیپی نیس او ہوئے گی سو انہاں دا محمد اسیم جاویج جی دا بہت بہت شکریہ انہاں نے سانو لکھا ہے جی درسا ساڈے کل اگلی ایمیل آئی ہے نیو یوک تو ڈاکٹر وندر سنگھ جی دی انا دی لکھت دا ویشاہ ہے ایڈیوکیشن اس دا کی ٹو فریڈم اے لکھت دیان پیارے ڈاکٹر صاحب واہگرچی کا خالصہ واہگرچی کی فتے گیان ازادی دی لئی راہ کھول دا ہے خاص کار کے اورتان دا پڑیا لکھیا ہونا بہت ضروری ہے کوئی بھی پڑے لکھے پائیچارے نو گلام نہیں بنا سکدا او لوک جڑے پڑے لکھے ہن اتے گرو دے حکم دی پالنا کر دے ہن او دنیا دی کسی بھی کونے ویچے سفل ہونگے آؤ اکٹھے ہوئیے اتے آپ نے بچے بچیاں سمیت لوڑ وندہ نو گیان دی دات مہیا کروائیے تانواد چیرار صاحب ڈاکٹر اروندر سنگھ جیتا بہت بہت شکریہ ہے نیسانو رکھے نیو یوک تو اس ہڑے ہمدرد نے پیارے نے ہمیشہ سوچ دے نے کہ کمیں پانتھدہ پلا ہوئے کئی بار بہت جوز چھوندے نے ازادی دے مددے تھے کئی بار جوڑوں اتھ ہوندیاں کٹھنا ہوا کچھ نیگٹیو ہوندیاں پھر اداس بھی ہو جاندے نے پر اس یہ سمیدے ہیں بھی جیڑا سکھ چتے پیر دن راہ تے سوچ دے کہ کس ادھم تے راج ملے شطرو تے سب ہوئے میتا او سارے ساڑے کاف لے دے جیڑے نے ساتھی نے ہم سفر نے شاہ سوار نے اور انہ نے جیڑا اجدی لکھت دے وچے کیا ہے کہ بھی ایڈوکیشن is the key to freedom یہ گل کافی دروست ہے ہون جدو سی ایون ایڈوکیشن دی گل کر دیں ہون ایک پاسے یہ ٹھیک ہے بھی جدو سی بار لے ملکان دے وچے ایک تا ایڈوکیشن تو اڈے بچے ڈاکٹر انجنیر پولیٹیکل انالسٹ پولیٹیکل سائنس جنرلزم آرٹسٹ ہر خطے چھون ہون جے تسی انہ دے اندر کار دے وچے جو میں یہودیاں دی گل ہوئے اسریل دے حوالے نا انہ دی تا ٹریننگ ہر انہ دے تا ہار پاسو کار دے وچھون دی ہے جے تو اڈے بچے اورے میں ایک محسوس بھی کر دائیں تیسری چوتھی جنریشن ہے یہ نہیں ہے بھی اپنے بچے انہ چاہ ایڈوکیشن نہیں ہے پر وہ گورے بن گئے جے انہ دے لئی پنجاب ہوم لینڈ دے نال کوئی انہ دی سانج نہیں ہے انہ دے لئی او ایوری انچ امریکن نے جا ایوری انچ کینیڈین نے جے تو میں سمجھ دیں بھی ایک ایڈوکیشن بار لی ہے جڑی اف ٹاپ اف تا لائن ہونی چاہی دی پر کرا دے وچھ جے اسی بچے بچیاں نوں انہ دی قوم دی کہانی انہ دے نال کی ہویا بیتے دے وچھ کس قسم دا فخر ہے انہ دا فخر یوگ انہ دا ترم ہے اور خاص طورتیں انڈین سٹیٹ تو چھٹکارا پان دے لئی انہ دا کی رول آج دی ڈیٹ چھونا چاہی دے پوکچکی ہونا چاہی دے اے ایڈوکیشن وی انہی امپورٹنٹ ہے جنی کے ورڈلی ایڈوکیشن انہا نوں جڑا چنگے کتے ہیں دے وچھ لیانا دوسرا پارٹ جڑا انہا نے اورتاں دے ایڈوکیشن اے میں بلکل دے نال سہمت ہے میں سمجھ دیا کہ بہت سوسائیٹیز جڑیاں نے او جے پچھڑیاں نے جی اسی اسلام ایک آج اسلام نوں کس قدر بدنام کرن دی کوشش ہے کس انداز دے وچھ ریڈیکل اسلام دے ناتھ لے ہو رہے پر ہزار سال اسلام نے دنیا نوں علم دی دنیا چاور پچھلے دنیا چی نا آج جی میری گال ہو رہی سی او تو ایڈمنٹن کینیڈا توں سردار پال سنگھ پورے وال جنہ ننے نانک شاہی کلینڈر دا توفا دتا ہے حالا سی روڑے آئی ہے ہمیشہ اپنے ویدوانا نوں او پاکستان گئے ہوئے سن انہ دنیا جگرو نانک صاحب دے پرکاش پورپتے بھی اور پاکستان سرکار دے سدے دے ہوتے جتے انہا نوں لائیف ایچیومنٹ او آڈ دتا ہے اور دیال سنگھ لائبری لاہور دے وچھ ایک کارنر انہا دے نا دے ہوتے انہا دی پلیٹ لگ گیا اور بڑے وڈے فنکشن کر کے جتے پاکستان دی قومی اسیمبلی دے سپیکر بھی شامل سی انہا نوں فسیلیٹیٹ کیتا گیا اور انہا دے نال گال چال رہی سیو کہیں انہوں نے دسے آکے بھی کمیں کنہ پیار اور انہوں نے سنگھنی صاحب آمین آڈ سن اور انہوں نے بھی توفے دتے اور میں انہوں نے کہہ رہے ہی سی آج جی انہوں نے کہا لے ہر کل دے پروگرام چھ ٹی وی ایٹی فور نیوز ساڑے نو تو داس پر آل سنگھ پرے والا انگے انہوں نے میں کہہ رہے ہی سی میں کہا جی اسی تا سانو گرو گرنٹ صاحب دے روپ چھجانہ گرو نے دتا ہے اسی علم والا پٹھ کار لے سکھانے اور مسلمانہ چھ ادھے باوجود کہ پیشنیاں چار پنچ صدییاں چھو پچھڑے نے کیونکہ سائنس یورپ دے بھی چائی نیوٹن تو دوجہ شروع ہو کے ادھے چھ پچھڑ دے چلے گئے لیکن آج بھی پاکستان ہوئے جہاں دوجہ ہوئے علم دی قدر ہے اور اس پاسیول جی ہورتیاند ہاں جی ڈی گال انہ دی ڈاٹ صاحب دے کانٹیکٹس ہو رہی ہے جی سوسائیٹی پچھڑی اسلامی اور آج بھی او ہے کہ بھی عورتان دے حقان دی گال جہاں ومن ایڈوکیشن جتے جتے ہے ایران جنہوں جو مرجی بدنام کرو ایران ایران دے بچ عورتان دی ایڈوکیشن جہاں کس لیول تک جا کے جہ تسی صرف بارلی فیسٹرن چکا چوندھ وارا پارٹ کر دیو جڑا کسے حد تک جڑا ہے وہ بے ہے آئی تک لے جاندہ ہے تے ادھے کوئی شاک نہیں ہے سانو ہر ایک نو حق ہے کہ بھی اپنیاں ویلیوز بھی اسی دےئے اور جس سوسائیٹی دے وچ عورتانو جڑا ہے برابر دے اتے نہیں لیاندہ جاندہ جہاں نہیں لیاندہ جائے گا تو اسی ادھا حصہ کٹ کے سوڑتے ہوں جو اسی جنو کاردی ایڈوکیشن دی گال کیتی ہے اتھے ٹھیک ہے سکھ ومن عورتان دے معاملے چاہ ایڈوکیشن دے مور اوپن نے ان مینی ویز اور اس لئے ہی ساڑیاں بچیاں اتھے وی اور پنجاب جو اسی پی ایچ ڈیز ماسٹرز دیکھنی ہیں تو ستر اسی پرسنٹ کڑیاں ہونگی پر جڑی گال میں پہلا کہی ہے ابھی جے بارلی ایڈوکیشن ہوئے گی بھی جے تسی سکھی ایڈوکیشن قومی اپنی حالت اور اس نو بیان انہاں نو نہیں کروایا کیتا انہاں دے نار انہاں دی ٹریننگ نہیں ہوئی تو پھر اہی ہندہ ہے کہ جی سانو ہندہ ہے جی ساڑیاں بچیاں بار کیوں وہ آ کروا رہی ہیں نہیں کیونکہ انہاں ویلیوز دی کمی ہیں سو میں ڈاٹھ صاحب دا بہت بہت شکریہ دا کر دیں کہ وہ سانو لکھ دے بھی رہن دیں اور ہمیشہ ہی ساڑی حمایت کر دیں جی ڈاٹھ صاحب دا بہت پہ شکریہ ہنتو سردرشکان داستو آج دا وچار آج دا وچار لی اسی پنجویں پاتشاہ دا راگ دیو گنداری دا شبت چنیں مائی سنت سوچ پہ ڈرت میر تیر تجو اب مانا سرن سوامی کی پرت رہاو جو جو کہے سوئی پالمانو نہیں نہ کابول کرت نمک نہ بسریو ہیو ہیے موریتے بسرت جائی ہوں مرت سخدائی پورن پرب کرتا میری بہت ایانپ جرت نرگن کروپ کل ہین نانک خون اند روپ سوامی پرت جی انہیں ایسچ اپنے آپ نوں اور جو میں ماں نوں سنبودن کر کے بہت وارسی اپنا دکھ سکھ ایک ماں ہے جیس سامنے سب کچھ پہ پیو تو بھی کوئی چیزیں لکائیاں جانی ہیں ڈھار بھی ہند ہے اور ماں ماں ہندی ہے اور اس لیے بہت ساری تھا وہاں تھے گربانی چھ جیڑی پربو واشکوی ہے ربنو سنبودتوی ہے پر اوزے چھ ماں دا لنکار ہے مائی سنت سوچ پہ ڈرت میر تیر تجوب ماننا سرن سوامی کی پرت کہ ہے میری ماں جدو میں اپنے وال دیکھ دیں کہ میں کنہ کمزور ہیں جا میں کنی کمزور ہیں اور کیویں میں اس پیارے نوں مل سکا گی اس رب دے نار میری سانج بنیں گی سنت سوچ پہ میرے اندر ایک پیہ آندہ ہے کہ میں کنی گناہ گار میں کنی کمزوریاں دی مالک میں کنی اوگڑا نار پری ہوئی کہ میں اپنے پیارے دے نار میں مل سکا گی میرا اس نار میل ہوئے گا ہے پھر میر تیر تجوب ابیمان کہ پائی میں جہون میر تیر یہ میرہ ہے یہ تیرہ ہے ابیمان ہنکار نوں جدو چھڑے ہیں تو سرن سوامی کی پرت میں یہ سوچا ہے کہ میں سب کچھ چھڑ کے رابدی شرنچ پہ جائیں اس دے پیرنچ بیٹھ جائیں اس نوں اپنا آپ دے دیں اسے ناری میرا یہ پہ میرا یہ ڈار دور ہو سکتا ہے رہاو جو جو کہے سوئی پارلمانوں نہ ہیں نہ کا بول کرت کہ جو میرا پیارا کہندہ ہے جو میرا سوامی کہندہ ہے جو میرا رنکار کہندہ ہے جنہوں سے حکم کہندہ ہے حکم رضائی چلنا نانک لکھیا نار جو جو میرا پیارا میں نوں کہندہ ہے سوئی پارلمانوں انہوں میں پلا کر کے منہ نہے نہ کا بول اپنی کوئی آواز اوستے اگینسٹ نہ کردہا جاؤ اوستے کنتو پرنتو نہ کردہا نمک نہ بسرو ہیے مورے تے بسرت جائی ہوں مرت کہ ایک پال لئی بھی نمک ہندہ ہے فریکشن آف ای سیکنڈ کہ بھی میرے چون میرے ہیرہ دل چون میرے دلوں اور اب ایک پال لئی بھی قدے نہ نکڑے تو جے کتے نکل جائے تو میری یہ حالت ہوئے کہ جو میں مچھی پانی تو بینہ تڑف کے مر جاندی ہے بسرت جائیں ہوں مرت میں اوستنوں وسار کے مر جائیں جہے وہ وسرتا سکھ دائی پورن پرب کرتا میری بہت ایانپ جرت انہیں ایانپ ورب دے وچہ استعمار ہوئے ایانپ سیانپ سیانپ ایانپ کہ انہیں کہ سکھ دائی پورن پرب کرتا جہاں وائی گروہ ہے او پورن پربو ہر سکھ نو دین وارا ہے میری بہت ایانپ جرت میری ایانپ انہیں ایانپ انہیں دیاں بہت ساریاں کمزوریاں وہ جار جاندے او دیکھ کے انڈٹ کر دندے نرگن کروب کل ہین نانک انہیں پنجوے پاتشاہ سانو جاج داس رہنے کہ راب دے سامنے انہیں سی بہت وار گردوارے ہیں جو بھی جا کے امیں بیٹھے ہون دے ہیں جو میں کسے شو میچ دے آئیں ساڑھا متھا ٹکڑا ساڑھا ہونہ اور چار چفیرہ تو انکم آکے ڈریس دیکھو کنے کی پایا ہوئے سو ایتھے جو دوں سی رب دے حضور گرو دے حضور اپنا آپس مرپت کر دے ہیں گروہ ارجن صاحبہ اپنے لئے یہ شبد استعمال کر رہے ہیں پر سانو داس رہے ہیں کہ رب دے سامنے نرگن کہ ہی وائے گروہ توں گنا دا خجانے میں نرگن کروپ توں بہت سونے میں بد صورت ہے روپ دے نار ککا راگ جائے کروپ ہے سسا راگ جائے سروپ ہے نرگن کروپ کل ہین نان میرا کوئی کل دا مان بھی نہیں ہے میں بالکل نکمہ ہے ہر پاکتو پنجوے نان کہنے دے نے ہون اند روپ سوامی پرت پرت کہنے دے نے پتی نوں پرتہ پر میں اس کل ہین نرگن کروپ نوں بھی میں اند چاہیں جے میرا پرتہ جے میرا پیارا اسوامی میرے نار راضی ہے جا میں نوں اپنے گھر نار لالن دے یہ اجدہ وچار ہے جی را شاہر بہت شکریہ تسیہ اجدہ وچار سارے درشکانہ سانجا کیتا ہے اس نے اپنے ویورز کا لینے ازازت ویورز سارے پروگرم سمائے تھے اس مابتنے تسیہ اپنے رائے تھے سارے آسانو پیر نار پلنا سارے پتے تھے سو ایس ایٹی ویورز ڈا ٹی وی تے اسی اپنا پروگرم لائے کے پھر دبارہ ترشکانہ مکھوں مانگے تد تک لیں میں نوں اپنا سنا گیا دو دیکھتے ہیں ٹی ویورز بلا دے ہو فتے وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتے